ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل جیک کے پاس ویسے تو کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا اس کی لڑائی جگڑوں کی وجہ سے پر اس نے نینہ کو کہا کہ میرے پاس سیٹ خالی ہے اگر تم بیٹھنا چاہو تو پھر جب نینہ اسے اپنا نام بتا کر اور ہاتھ ملا کر فرینڈز بننے کے لیے کہتی ہے تو اس پر جیک نے اسے اگنور کیا اس کے بعد ٹیچر سبی سے ان کی بکس چیک کر رہے تھے کہ کون اپنی بک نہیں لے کر آیا اس پر نینہ کو تو بہت ڈر لگ رہا تھا تب ہی جیک نے اسے اپنی بک دے دی اور خود پنشمنٹ لینے کے لیے باہر چلا گیا نیکس سین میں اس نے اپنا غصہ اتارنے کے لیے کافی مارک اٹھائے کی تھی جس سے اسے بھی چوٹ لگ گئی تھی تب ہی نینہ اس کے پاس آ کر اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگی فرینڈلی ہونے کی کوشش کرتی ہے بتایا کہ تم مارک اٹھائے سے باس کیوں نہیں آ جاتے جس پر وہ بولا کہ تم اپنے کام سے کام رکو نیکس سین میں جیک کی موم اسے باتیں سنا رہی تھی کہ تم اپنی ان حرکتوں سے باس کیوں نہیں آ جاتے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا ریلیشنشپ اپنی موم کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں بکوز اس نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ میں نے آپ سے ہی تو سیکھا ہے اور کتنی بار شادیا کر کے میرا سب کے سامنے مزاگ بنائیں گی بائے چانس یہ باتیں پیچھے ہی کھڑی نینہ نے سن لی اور موم یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ تم بالکل ہی اپنے نکم میں باپ پر گئے ہو آج کے بعد میں بھی تمہاری فکر نہیں کروں گی ادھر نینہ اسے سمجھانے لگی کہ بددو انسان اس طرح کون اپنی موم کو شادی کرنے سے روکتا ہے جیک نے پھر سے اس کو خود سے دور رہنے کے لیے کہا پر نینہ اس کے قریب جا کر اس کے کان میں بتانے لگی کہ میرے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے تمہیں یقینا پسند آئے گا کیونکہ میرے ڈیٹ بھی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھے گا اگلی صوبہ دونوں ہی اپنے ہوم ریجسٹریشن کے سرٹیفیکیٹس لے آئے جیک کو تو کچھ اندازہ نہیں تا کہ یہ لڑکی کیا کرنے والی ہے پر نینہ نے اس کے سامنے ہی پاڑ دیئے کہنے لگی کہ ہم بھی دیکھتے ہیں اب وہ دونوں کیسے شادی کرتے ہیں تب بھی ان کو پتا چلا کہ ان کے موم ڈڈ تو آپس میں ہی شادی کرنے والے ہیں اس کے بعد تو جیسے جیک کی نینہ کے ساتھ دشمنی ہی ہو گئی بہت سختی سے اس کے ساتھ پیش آنے لگا بتایا کہ میں تمہیں اپنی سسٹر نہیں مانتا خبردار اگر تم نے میری سسٹر بننے کی کوشش کی تو نینہ صرف اس کی تکلیف کو سمجھ ہی سکتی تھی پر اس کے لیے کر کچھ بھی نہیں سکتی روز اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مارک اٹھائی کرتے ہوئے دیکھتی ہے بلکہ اب تو اس نے لوگوں کے پرس چیننے بھی شروع کر دیئے پھر جب وہ رات کو اکیلے گھر جا رہی تھی تو یہاں پر کچھ گھنڈے اسے پریشان کرنے لگے اسے بتتمیزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ادھر جیک جو کہ ڈرنگ کر رہا تھا اس کے دوست نے بتایا بھی کہ وہ دیکھو وہ لڑکہ تمہاری ہونے والی بہن کو پریشان کر رہا ہے جس پر جیک یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اسے میری بہن مت کہو میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں اس کے بعد جب نینا گھر پہنچی تو سب سے پہلے اسے جیک کی موم ملی جو اسے دیکھتے ساتھ ہی پوچھنے لگی کہ تم ٹھیک تو ہونا یہ تم نے کیا ہولیا بنا رکھا ہے تب ہی جیک آ کر تنس کرتی ہوئے کہنے لگا کہ بہت زیادہ جلدی نہیں آپ کو اس کی ماں بننے کی ابھی تو آپ کی اس کے ڈیڑ کے ساتھ شادی بھی نہیں ہوئی موم اسے تھپڑ مارنے ہی والی تھی کہ نینا سامنے آگئی کہنے لگی آنٹی پلیز ایک دفعہ پورا سچ تو جان لے فلیش بیک کے سین سے ہمیں دکھایا گیا کہ وہ پرس جو جیک نے سنیچ کیا تھا وہ اصل میں اس آنٹی کا ہوتا ہے جو کہ ایک چور لے کر بھاگ گیا تھا اور جیک واپس لے آیا اس بات سے نینا کافی امپریس ہوئی ایون کے جو گنڈے اسے پریشان کر رہے تھے جیک نے انہیں سائٹ پر لے جا کر ان کی اچھی خاصی پٹائی لگائی پھر نینا کو اپنے ساتھ لے جاتے سمیں اسے ڈانٹ بھی رہا تھا کہ تمہیں کس نے کہا تھا اتنی رات کو اکیلے چلنے کے لیے ادھر پریزنٹ میں سچ جانے کے بعد موم اس کو سوری کرتی ہے پر جیک اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے چلا گیا جس پر نینا بولی کہ آنٹی آپ فکر نہیں کریں میں جیک کو اچھے سے سمجھا دوں گی اور پھر اس کے پیچھے پیچھے آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے پھر جیک نے اسے بھی خود سے دور رہنے کے لیے کہا بتایا کہ اگر تم میرے پیچھے آئی تو اچھا نہیں ہوگا نیکس سین میں جیک مزے مزے سے ویڈیو گیم کھیل رہا تھا تب ہی موم نے اس پر ایک بوم گر آیا کہ نینا کے فادر کچھ دینوں کے لیے بزنس ٹیپ پر آؤٹ آف سیٹی چلے گئے اس لیے وہ ہمارے گر رہے گی جس پر جیک بولا کہ آخر اس لڑکی کو ہم سے مسئلہ کیا ہے اگر یہ یہاں پر رہے گی تو میں یہاں پر نہیں رہنے والا تو اس طرح ہمارے جیک نے ساری رات باہر گزاری اگلی صبح سکول جاتے سمیں جیک نے اسے روک کر وارن کیا کہ تم نے میرے گھر پر بھی قبضہ کر لیا اگر اس بارے میں ہمارے سکول فیلس کو پتا چلا تو سوچ لینا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا نینہ کو اس سے ڈر تو کافی لگتا ہے پر وہ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا اس کو اس بات کا بھی یقین تھا اس کے بعد سکول میں کچھ سٹوننٹس نے نینہ کو بولے کرنے کے لیے اس کی بکس ادھر ادھر بکری ہوئی دیکھ لی تھی پر ایسے گزر گیا جیسے اس کا اسے کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی سے جانتا ہے نیکس سین میں جیک کھڑا دو لڑکیوں کی باتیں سن لیتا ہے جو آپس میں ہی کہہ رہی تھی کہ نینہ کو گلہ کرنے میں کتنا مزہ آیا نا پھر نینہ واش روم سے باہر آتی ہے جو بیچاری پوری طرح سے بیگ چکی تھی جیک اس پر تنس کرنے کے لیے کہنے لگا کہ تم خود کو پروٹیکٹ تک نہیں کر سکتی تو پھر سکول چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو تو ہماری نینہ بھی غصے میں اس کے پاؤں پر ہٹ کر دیتی ہے جہاں ایکسیڈنٹلی دونوں کی کس ہوئی نیکس سین میں جیک کو اس کے دوست نے آ کر بتایا کہ وہ دونوں لڑکی تمہاری سسٹر کا پیچھا کرنے کو گئے ہیں جس پر پہلے تو یہ نہیں جانا جاتا لیکن اب اس سے گیم بھی نہیں کلنے ہو رہی پھر نینہ کے پیچھے جا کر اسے اپنی ہڈی پہنا دیتا ہے اور سائٹ پر کھڑے رہ کر اپنا انتظار کرنے کے لیے کہا خود ان دو لڑکوں کی پٹائی کرنے کے لیے چلا گیا پر اس پٹائی میں ہمارے جیک کو بھی کافی چوٹے لگی جب نینہ اس کی حالت دیکھ کر اس کے پاس آئی تو کہنے لگا کہ میں نے تمہاری مدد نہیں کی اور نہ ہی ایسا سوچنا تم مجھے تو بس مارک اٹھائی کرنے کا شوق ہے اور نینہ بولی کہ خاموشی سے کھڑے رہو مجھے مرحم لگانے دو ہمیشہ خود کو چوٹ لگا کر بہانے بناتے ہو اگلی صبح جب دوبارہ ان لڑکیوں نے نینہ کے بکس ہی را دی تھی تو جیک انہیں اٹھانے کے لیے کہتا ہے ساتھ ہی ساتھ انہیں وان کیا کہ اس کے بعد اگر کسی نے اس لڑکی کو بھولے کیا تو انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے اچانک اتنا بڑا چینج دیکھ کر تو ہماری نینہ بھی حیران ہو جاتی ہے اور ادھر کلاس فیلوز بھی آپس میں باتیں کرنی لگی کہ یہ دونوں اچانک سے اتنے کلوس کیسے ہو گئے پھر جب نینہ اس کے پیچھے آ کر وجہ پوچھنے کی کوشش کرتی ہے تو اس پر جیک بولا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم میری اپننٹ بننے کے قابل ہو یعنی کہ اس کا دل بھی اس ماسوم سی لڑکی کے لیے پگل گیا اگلی سین میں جیک کا فرینڈ جینو اسے اپنی کرش کے بارے میں بتا رہا تھا جس پر جیک بولا کہ وہ لڑکی تمہارا ٹسٹ اتنا بورا ہوگا میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جس پر جینو بولا کہ ابے وہ نہیں وہ والی تمہاری ہونے والی بہن ایک لمحے کے لیے تو جیک کو اس پر کافی غصہ آیا پر بعد میں اسے ماف کر دیتا ہے بتایا کہ ٹھیک ہے میں اس کو پٹانے میں تمہاری ہیلپ کروں گا تو کل سے ہی یہ پلیننگ شروع ہو جاتی ہے جینو نینہ کے لیے ریڈ فلاور لے کر آیا تھا جو اس کے سامنے رکھ کر بھاگ گیا اصل میں یہ آئیڈیا اسے جیک نے ہی دیا تھا یہ بتا کر کہ لڑکیوں کو ریڈ کلر کے فلاورز بہت پسند ہوتے ہیں پھر جس طرح سے اس نے اچانک سے نینہ کے سامنے رکھ دیا تھا یہ دیکھ کر تو وہ ڈر جاتی ہے اور جیک نے اس کا پھول دور پھینک دیا اور بھی اس سے اس طرح کے کچھ فضول قسم کے آئیڈیاز بتائے اصل میں جیک چاہتا ہی نہیں کہ وہ نینہ کو امپریس کرے کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ نینہ کو سپائسی فوڈ پسند ہے جبکہ اسے بلکل بھی سپائسی فوڈ نہیں پسند اور جینو اس کا لنچ بوکس چینج کر کے بھاگ گیا تھا تو یہاں جیک اسے اپنا ہی لنچ بوکس دے کر اسے امپریس کر دیتا ہے اس کے بعد جینو رات میں نینہ کا پیچھا کرتا ہے جبکہ اسے تو کافی ڈر لگ رہا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا آئیڈیا بھی جیک کا تھا جیک نے ہی اسے بتایا تھا کہ نینہ رات کو گھر اکیلے جاتی ہے اسے کافی ڈر بھی لگتا ہے تو تم پیچھے سے اس کو پروٹیکٹ کرنا پھر اس کو جینو کے چنگل سے بچایا بھی خود ہی نینہ بولی کہ تمہارا یہ دوست کب سے میرا پیچھا کر رہا ہے جس پر جیک نے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اتنا ان لوکا پٹا ہوگا جبکہ اصل میں یہ سارے کے سارے کارامات تو اس کے اپنے ہی تھے اب جب اس نے بیچارے جینو گو نینہ کے نظروں میں اتنا گرا دیا تھا تو وہ اس کے پاس ہی آ کر شکایت کرتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ مجھ سے اتنا نفرت کیوں کرنے لگی اور تمہارے اتنا قریب کیسے ہو گئی ہے جیک بولا کہ یار سچ کا ہوں تو لڑکیا ایسی ہی ہوتی ہے شاید تم اس کے ٹائپ کے نہیں اپنے لئے کوئی اور ڈون لینا اس پر جیک تو غصہ ہو کر چلا گیا کہ تم رہنے دو میں خود ہی کوئی طریقہ ڈون لوں گا جبکہ ان دونوں کی باتیں یہاں نینہ نے بھی سن لی تھی اب جیک کو بہانہ ہی بنانا پڑا کہ وہ لڑکا تمہارے لئے ٹھیک نہیں تھا اس لئے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا جس پر نینہ بولی کہ کوئی بات نہیں ویسی بھی میں اسے لائک نہیں کرتی بلکہ کوئی اور ہے جسے میں لائک کرنے لگی ہوں بیچارہ جیک جو اپنی فیلنگز کو تو نہیں سمجھ پا رہا پر دل ہی دل میں اسے جیلسی ہونے لگی اگلی ہی سین میں وہ نینہ کے کرش وی سے ملنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی نینہ کے کہنے پر یہ جاننے کے لیے کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں اور وی نے اسے یہ کہتے ہوئے بات کرنے سے منع کر دیا کہ مجھے لڑکوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں بیچارہ جیک اب اسے کیا ہی کہہ پاتا ادھر گھر آ کے نینہ کو اس پر کافی غصہ آ رہا تھا کہ تم میرے لیے اتنا سا بھی کام نہیں کر سکے جبکہ جیک اسے سمجھاتا ہے کہ وہ لڑکا تو مجھ سے بات تک کرنے کو تیار نہیں پھر بھلا میں کیا کرتا اب نینہ خود ہی نکل پڑی اسے پٹانے کے لیے کافی ہورسی ڈرسنگ کر کے ادھر جیک بھی اسے دیکھ رہا تھا من ہی من میں دعائے کرتا ہے کہ گوڈ پلیز یہ لڑکا کسی بھی طرح کر کے نینہ کا بائی فرنڈ نہ بنے اور جب نینہ نے وی کو ہائی بولا تو وہ کہنے لگا کہ جی مس آپ کیا کھانا پسند کریں گی اس پر نینہ کو بہت غصہ آیا کہنے لگی کہ میں ٹین کڈنیس کھاؤں گی جبکہ جیک کو تو بڑا مزہ آیا پہلا میتڈ فیل ہوا اب وہ دوسرا میتڈ اپلائے کرتی ہے سکول والی ڈرسنگ کر کے پر اس بار بھی جب اس نے وی کو ہائی بولا تو وہ اگین سے پوچھنے لگا کہ جی مس آپ کیا کھانا پسند کریں گی اب کی بار بھی نینہ نے ملٹکا کر وہی جواب دیا کہ ٹین کڈنیس اور ادھر جیک کے جان میں جان آئی کہ اس بار بھی اس کا میتڈ فیل ہوا اسی بار تو وہ کافی کول بن کر آتی ہے ایون کے جیک کا مو بھی اسے دیکھ کر کھلا کھلا رہ گیا پر افسوس اس بار بھی وہ اسی طرح ہی ریجیکٹ ہوئی جس طرح پہلے دونوں بار گھرا کر وہ اپنا دکڑا جیک کو بھی سناتی ہے کہ وہ کس طرح تینوں بار فیل ہوئی اور جیک کو تو من ہی من میں خوشی ہو رہی تھی لیکن کہنے لگا کہ میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا وہ لڑکا بڑا عجیب ہے چھوڑو دفع کرو کسی اور کو ڈونڈ لینا نیکس سین میں نینہ کافی سیمپل سی لڑکی بن کر جاتی ہے ایون کے وی کی ہیلپی کی پر جب جانے لگی تو وی بولا کہ میس آج آپ ٹین کیٹنیز نہیں کھائیں گی میں نے تو آپ کے لئے پہلے سے بنا کر رکھے تھے یہاں سے ان دونوں کا ریلیشنشپ سٹارٹ ہوا جب کہ یہ آئیڈیا جیک نے ہی دیا تھا پیچارے کو دل پر پتر رکھ کر یہاں سے جانا پڑا اس کے بعد سے تو جیک اس کا بیس فرنٹ بن جاتا ہے دل ہی دل میں اسے لائک کرتا ہے پر کیا کرے اسے بتانا اتنا بھی تو آسان نہیں پکچر لیتے سمیں بھی اس کا سارا دھیان نینہ پر ہی تھا اور یہ والی پکچر وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے خود سے ہی کہنے لگا کہ کاش کبھی تم میری فیلنگز کو سمجھ پاتی اب تو وہ جتنا مرضی کوشش کرے نینہ کے قریب جانے کے پر ہر بار بیچ میں وی آ جاتا ہے اور یہ بات ہمارے جیک کو بہت ہرٹ کرتی تھی نیکس سین میں نینہ کافی اچھے سے تیار ہو گئی تھی جیک سے پوچھتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں جس پر وہ بولا کہ اگلی لڑکیاں ہمیشہ اگلی ہی لگتی ہے چاہے دل بے اسے بہت پیاری لگی اس پر نینہ تو اسے لڑ پڑی کہ تمہارے موں سے کبھی بھی اچھے الفاظ نہیں نکلتے جبکہ جیک اسے سمل کر چلنے کے لیے کہتا ہے بتایا کہ اتنے ہائی ہیلز پہننے کی کیا ضرورت خیر یہاں وی نے آ کر نینہ کی تعریف کر دی کہ میری گرڈفرنٹ کچھ بھی پہنے اس پر ججتا ہے اور اسے نینہ تو کافی خوش ہوئی بیچارہ جیک تو فیلحال کے لیے اس کا کیرٹیکر ہی بن گیا کبھی اس کے جوتے سنبالتے پیرتا ہے تو کبھی اس کا پرس نیکس سین میں رستے سے گزرتے ہوئے کچھ لڑکے نینہ کی ڈرسنگ کو لے کر کافی برے کمرز کرنے لگے جس پر وی نے اسے چھپ رہنے کے لیے کہا بتایا کہ آندہ سے فول ڈرسنگ کرنا لیکن جیک ان کی باتوں کو بلکل بھی برداشت نہیں کرتا فوراں سے ان کو مارنا شروع کر دیا اس کے بعد ہمیشہ کی طرح نینہ اس کے زخموں پر مرحم لگا رہی تھی ساتھ ہی ساتھ اسے ڈانٹی ہے کہ پتہ نہیں تم باز کب آؤگے جیک بولا کہ میری عادت ہے میں کبھی بھی باز نہیں آسکتا اس کے ہائی ہیلز بھی اتار دیتا ہے بکوز اس کی وجہ سے اس کے پاؤں کافی زخمی ہو گئے تھے کہنے لگا تم جیسی بھی ہو بہت پیاری ہو کسی کی خاطر خود کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں بودھو لڑکی یہاں جاتے جاتے جیک سے وہ پکچر کر جاتی ہے جسے دیکھ کر نینہ کو پتا چلا کہ وہ پاگل سا لڑکا اسے پیار کرتا ہے پر بتا نہیں پا رہا نیکس سین میں نینہ کی موم اسے ملنے کے لیے آئی تھی جنہیں دیکھ کر یہ کافی زیادہ خوش ہوئی پر جب اس نے اپنی سٹیپ سیسٹر کو دیکھا تو اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگا اور گاڑی سے اتر کر واپس چلی گئی اسی غصے میں اس نے جیک کو بھی اگنور کر دیا اور یہاں ہمیں پتا چلا کہ اس کی سٹیپ سیسٹر زین کافی پہلے سے ہی جیک کو لائک کرتی تھی نیکس سین میں زین نینہ کے پاس ایک گفت لے کر آتی ہے بتایا کہ اسے میری طرف سے جیک کو دے دینا اب ویسی بھی ہم لوگ فیملی بن چکے تو لڑنے کا کیا فائدہ پھر نینہ کو زین سے شدید قسم کی نفرت ہوتی ہے اس کا گفت لیے بغیر وہاں سے جانے لگی اور جیسے ہی زین نے جیک کو دیکھا اسے چپکنے کی کوشش کرتی ہے یہاں ہماری نینہ نے جیک کی بک لے کر اسے وہ پکچر دکھائی بتایا کہ تم مجھے پسند کرتے ہونا پھر اسے زین کے سامنے کیس کر دیا بتایا کہ آج سے تم میرے ہوئے بیچاری زین اس کے سپنوں پر تو پانی ہی پھر گیا اور جیک کے لیے تو یہ جیسے کوئی سوہانا سا سپنا ہو نیکس سین لیبریری کا دکھایا گیا جہاں جیک نے نینہ کا پانی پی لیا جو شاید اسے اچھا نہیں لگا پر زین کو دیکھنے کے بعد کہنی لگی کہ نہیں میں یہی پانی پیوں گی مجھے دوسری بوٹل نہیں چاہیے پھر زین کو جیلس کرنے کے لیے اسے کس کر دی ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا اور لگتا ہے کہ جیسے جیک میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں پر زین کو جیلس کرنے کے لیے اسے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا اگلے ہی سین میں زین نینہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی جیسی ہی اس نے دیکھا کہ پیچھے سے جیک آ رہا ہے اس سے سچائی اگلوانے کی کوشش کرتی ہے کہنے لگی کہ میں نے تمہاری موم کو چین لیا اسی لیے تم اس لڑکے کو چیننا چاہتی ہونا جسے میں لائک کرتی ہوں ایسا ہی ہے نا سچ سچ بتاؤ تمہیں جیک میں کوئی انٹرسٹ نہیں جس پر نینہ بولی کہ ہاں مجھے جیک میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ بات ادھر جیک نے سن لی اور زین تو چاہتی ہی یہی تھی پھر جیک اس کی طرف بڑھنے لگا اور بیچاری نینہ کے پاس اپنی سفائی میں بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس سے پہلے کہ اس کا پاؤں پسلتا اور وہ سویمنگ پول میں گھرتی جیک نے اسے پکڑ لیا بتایا کہ تمہیں کیا لگا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا جبکہ یہ ساری پلیننگ ہی میری تھی فلیش بیک سے ہمیں دکھایا گیا کہ جیک نے اپنے جاسوس لگا رکھے تھے جہاں بھی ان کو زن نظر آتی یہاں جیک نینہ کو لے کر وہاں پر چلا جاتا تاکہ نینہ اسے جیلس کروانے کے لیے ہی صحیح پر اس کے قریب آئے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ وی اور جیک دونوں ہی نینہ کے لیے پھول لے کر آئے تھے اور اس کی فرینڈی سے پوچھتی ہے کہ اب تم بتاؤ ان دونوں ہینڈ سم میں سے تم کسے چوس کروگی دونوں میں سے کسی ایک کو چوس کرنا تو واقعی ہی اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا تب ہی یہ ان دونوں کے بارے میں سوچنے لگی اور ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا گیا وی اس کا کافی اچھے سے خیال تو رکھ رہا تھا لیکن بار بار اسے یاد دلاتا ہے کہ اب تم بڑی ہو چکی ہونا ایسے بچو والی حرکتیں تم پر سوٹ نہیں کرتی ایون کہ اسے ڈرنک کرنے اور سنیک کھانے سے بھی روکتا ہے پتا ہے کہ اگر تم یہی چیزیں کھاتی رہینا تو پھر موٹی سی آنٹی بن جاؤگی جاہے نینہ اسے کہی بار چپکے سے بھی کھانے کی کوشش کرتی ہے پر ہر بار ہی پکڑی جاتی اس کے بعد وہ جیک کا لائیا ہوا ریڈ کلر کا پول دیکھ کر اس کے بارے میں سوچنے لگی وہ اسے بلکل بچوں کی طرح ڈیل کر رہا تھا بتائے کہ اتنے ہائی ہیلز پہننے کی کیا ضرورت دیکھو ذرا خود کو چوٹ بھی لگوا دی ابھی تو تم چھوٹی سی بچی ہو اس کا موڈ بیٹر کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے جو یقینا زیادہ کیوٹ تھا ایون کہ جب نینہ اسے ٹائگن سے فائر کرتی ہے تو وہ بلکل ایسے ہی ریڈ کرنے لگا جیسے اسے سچ میں گولی لگ گئی ہو جہاں ویس کو کھانے سے منا کر رہا تھا وہاں جیک خود ہی اس کے لیے کھانے کو لا کر دیتا ہے اور وہ بھی ساری وہ چیزیں جو نینہ کی فیورٹ تھی بیسائیڈ دیس نینہ نے جیک کے ساتھ ہمیشہ سیف فیل کیا جو اب اسے بھی ماننا ہی پڑے گا کہنے لگی کہ مجھے کسی ایک کو چوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میرے دل نے پہلی ہی اسے چون لیا ہے خیر وہ دونوں کی ہی پول لے کر ان دونوں کی طرف بڑھنے لگی جبکہ ان میں سے بھی کوئی نہیں جانتا کہ آخر اس نے کس کو چھنا نیکس سین کچھ دنوں کے بعد کا دکھایا جاتا ہے اور آبیوسی بات ہے کہ ہماری نینہ نے جیک کو ہی چھنا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جس کا نام لیا تھا وہ ان دونوں کے بھی شمیانی کی کوشش کرتی ہے جو نہ تو جیک کو اچھا لگا اور نہ ہی نینہ کو فلیش بیک کے سین سے ہم دیکھتے ہیں کہ لیا ان دونوں کی دوست کیسے بنی سکول کے فرس ڈے میں ہی اسے کچھ لڑکے بھولے کر رہے تھے جس پر نینہ اسے کیک مارتے ہوئے کہنے لگی کہ کھیلنا بند کرو اور اسے اس کا بیک واپس کرو ویسے تو نینہ سینی پٹنا ان کے بائے ہاتھ کا کام تھا پر اس کے پیچھے کھڑے جیک کو دیکھ کر یہ لوگ بھی وہاں سے باگ گئے تب سے ہی نینہ نے اسے دوستی کر لی بتایا کہ آج سے ہم تینوں دوست ہیں میں اور جیک مل کر تمہیں پروٹائٹ کریں گے پر ایسا لگتا ہے کہ لیا کا دل پہلی نظر میں ہی جیک پر آ گیا اس کے بعد ایک دن لیا کی سکٹ پر سٹین لگ گیا تھا پیریڈز ہونے کی وجہ سے اور یہاں اینڈ ٹائم پر نینہ آ کر اس کی ہیلپ کرتی ہے اور تو اور بیچارے جیک کو نہ چاہتی ہوئے بھی اس کے لیے سینیٹری پیڈ لانا پڑا جس کا اترا ہوا مو دیکھ کر یہ دونوں اس پر ہسنے لگی خیر اس کے بعد سے لیا ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ ہی ہوتی تھی پر دل ہی دل میں وہ ہمیشہ نینہ سے جیلز ہوتی رہی کیونکہ اتنا انڈرسٹینڈنگ کیرنگ بوری فرینڈ اس کے پاس نہیں تھا اوپر سے جیک اسے پسند بھی آ گیا تھا ایک بار لیا نے نینہ سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ اتنی نائس کیوں ہو جس پر وہ بولی کیونکہ تم میری دوست ہو اور میں اپنی دوستوں کی بہت کیر کرتی ہوں یہاں لیا بولی کہ اگر میں بولوں جیک سے بریک اپ کر لو تو کیا تم کر لوگی اس بات سے تو نینہ کافی زیادہ ڈر گئی پر تھوڑی ہی دیر میں لیا نے بات بدل دی پتایا کہ میں تو مزاق کر رہی تھی بھلا میں کیوں ایسا کہنے لگی اس کے بعد جب جیک نینہ کو اپنی آئس کیم ٹیسٹ کروا رہا تھا تو وہ فوراں سے لیا نے ٹیسٹ کر لی پتایا کہ تمہاری آئس کیم بہت ٹیسٹی ہے اس وقت تو نینہ کچھ نہیں کہہ سکی لیکن اب اس سے اس بات کا اندازہ ضرور ہو گیا کہ لیا میرا بوئی فرنڈ چینے کی کوشش کر رہی ہے جیک دوبارہ سے پکچر کلک کرنے لگا کیونکہ وہ والی پکچر اچھی نہیں آئی تھی اور اس سے پہلے کہ لیا اپنی کچھ حرکت کرتی نینہ نے اسے کس کر دیا ساتھ ہی اسے بتایا کہ مجھے ایسی دوست کی ضرورت نہیں جو میرے پیٹ پیچھے مجھ پر چورا گھوم پے یہاں کچھ نہ کچھ ریالائز تو لیا کو بھی ہو گیا کہ نینہ اس کے ساتھ کتنی سنسیر تھی اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا پر اس نے اس نے صرف دھوکہ ہی دیا نیکس سین میں نینہ ہوت سی ڈریسنگ کر کے جیک کے قریب آ رہی تھی چیز پر وہ کہنے لگا کہ یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہو گیا ابھی ہی تو ہمارا ریلیشنشپ سٹارٹ ہوا تھا جبکہ نینہ اسے چپیڑ مار کر اندر سونے کے لیے کہتی ہے بکوز وہ جاگتی آنکھوں سے سپنے دیکھ رہا تھا نیکس سین میں جیک کا ایک فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جاتا ہے پہ ہی نینہ بھی اس سے ملنے کے لیے آئی تھی پتایا کہ میں سکول میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں پر ہمارے جیک کو مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں ابھی بھی فرینڈز کی طرح ہے کپلز والی تو فیلنگز بھی نہیں آتی اس پر اس کا دوست اسے ڈیٹنگ کرنے کے طریقے بتا رہا تھا کہ اپنی گرل فرینڈ کو بھوت بنگلا لے کر جاؤ یقیناً اسے بھوت کو دیکھ کر ڈر لگے گا اور وہ تمہیں حق ضرور کرے گی اس نے بھی بلکل سیم ہی کیا جیسے اس کے دوست نے اسے گائیڈ کیا تھا اب اسے امید تھی کہ نینہ اس کو حق ضرور کرے گی یہاں تو کہانی کچھ الٹی ہی پڑ گئی نینہ بھوت کو دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہارے بال کتنے الجے ہوئے ہیں دکھاؤ ذرا میں کنگی کر دوں اس کا یہ میٹڈ تو فیل ہو گیا اب نیکس میٹڈ اپلائے کرنے کی باری تھی کہ اپنی گرل فرینڈ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بتانا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا جیک نے اس کو بھی ٹرائے کرنی کی کوشش کی پر اسے پہلے پہلے باہر کا رستہ ہماری نینہ کو مل گیا اور بیچارے کا سارا کا سارا کھیل ہی سپوائل ہو گیا نیکس سین میں جیک اسے اپنا پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھو ہم دونوں کپل ہیں تو ایسا کچھ تو ہونا چاہیے نا جسے پتا چلے کہ ہم دونوں کپل ہیں کوئی کپلز والی چیز نینہ بولی ہاں ہاں میں سمجھ گئی ہوں چلو میرے ساتھ آؤ کچھ کپلز والی چیز کریں پھر اس کے ساتھ کپلز والے پوز بنا کر پکچرز بنانے لگی بیچارہ جیک اب اسے کیسے سمجھاتا مولٹ کھا کر وہاں سے جانے لگا کہ تب ہی نینہ نے اس کو پکڑ کر کیس کر دی پھر یہ کس ہمارے جیک کے لیے کافی نہیں ہوتی اس لیے اسے پکڑ کر فورس فولی کیس کرنے لگا نیکس سین میں موم ڈیڈ کہیں باہر جانے والے تھے اور جیک کو موقع مل جاتا ہے نینہ سے رومانس کرنے کا اسے ٹیبل پر بٹا کر کیس کرنے ہی والا تھا کہ ڈیڈ کی آواز سن کر فورن سے چپ جاتا ہے جبکہ بیچاری نینہ کو ڈیڈ سے ڈانٹ پڑی کہ تم ٹیبل پر بیٹی کیا کر رہی ہو فورن سے نیچے آؤ اس کے بعد ڈینر کے ٹائم پر نینہ جیک کو چوب سٹکز پکڑاتی ہے پر پکڑانے سے پہلے جان بوجھ کر نیچے گراتی ہے تاکہ وہ والی کیس جو ڈیڈ کی آنے پر نہ ہو سکی وہ ابھی ہو جائے نینہ نے تو اسے کیس کر لی اب باری جیک کی تھی اس نے بہانہ لگا دیا کہ میں چوب سٹک کو دونے کے لیے جا رہا ہوں اور نینہ کو بھی بہانے سے ساتھ لے گیا یہاں بھی ان دونوں کا رومینس ہوتا ہے لیکن اب سے موم ڈیڈ کو ان دونوں پر تھوڑا تھوڑا شک ہونے لگا نیکس سین میں ان دونوں کو ہی موم ڈیڈ سے خوب ڈانٹ پڑی کہ تم دونوں نے ایک جیسی شیٹس کیوں پہن رکھی ہے اور یہ نینہ کا ہیر بینٹ تمہارے رومے کیا کر رہا تھا اس پر نینہ نے بہانہ لگا دیا کہ بائے ون گیٹ ون فری کی سیل تھی اس لیے ہم نے خرید لیے خیر ان کے بہانے تو صحیح جگہ پر لگے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اچھی خاصی ڈانٹ پڑی کہ آج کل تم دونوں پڑھائی پر بلکل بھی دیان نہیں دے رہے پتہ نہیں تم دونوں کا دیان کہاں رہتا ہے اگلے سین میں جیک نینہ کو پکڑ کر رومینس ٹارٹ کرنے والا تھا جس پر وہ بولی کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا موم ڈیڈ باہر ہی ہیں جبکہ جیک کہنے لگا کہ وہ دونوں تو باہر چلے گئے اور ادھر سے موم بولی کہ بیٹا ہم دونوں واپس بھی آ گئے تو یہاں بائے چانس ان دونوں کی یہ چپی ہوئی محبت پکڑی گئی اگلے سین میں گھر آتی ہی ایک لڑکی جیک پر ٹوٹ پڑی جس کا نام جوئے تھا نینہ کو بتایا کہ میں اور جیک بچپن کے فرینڈز ہیں آنٹی نے مجھے بچپن میں ہی اپنی بہو مان لیا تھا نینہ نے تو زور سے جیک کے بازو پر چنڈی کاٹی اور ادھر آنٹی نے بھی کنفرمیشن دے دی کہ ہاں ہاں جوئے ہی میری بہو بنے گی جیک اپنی موم کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نینہ کو لائک کرتا ہوں خیر موم نے اسے چپ کر آ دیا جوئے کو ہی اپنی بہو کہتی ہے کہنے لگی کہ اب تم میری بہو بننے ہی والی ہو تو چلو اب صفائی شروع کر دو کیونکہ میں صفائی کرتے ہوئے اچھی تھوڑی نہ لگوں گی جبکہ جوئے کو اپنے پاس بٹا کر کھانے کے لیے فروٹ دے دیا ساتھ ہی اسے باتیں بھی سناتی ہے کہ تمہیں تو بس کھانا ہی آتا ہے دیکھو نہ میری ہونے والی بہو کو کتنی مہنج سے کام کر رہی ہے صفائی کرنے کے بعد جب جوئے آ کر بیٹھ جاتی ہے تو موم نے کھانے کا ذکر شروع کر دیا کہ اب مجھے کھانا بھی بنانا پڑے گا جیک کو پوک لگی ہوگی تو ادھر جیک کو دیکھ کر اسے امپریس کرنے کے لیے جوئے بولی کہ آنٹی کوئی بات نہیں کھانا بھی میں ہی بنا دوں گی جبکہ موم تو سننا ہی یہی چاہتی تھی اسے بنانے کے لیے اتنی ساری ڈشز بتائی کہ بیچاری نینہ بھی حیران ہو گئی اصل میں وہ جوئے کو سبق سکانا چاہتی تھی دوسروں کے بائی فرنس کو چیننے کے لیے نینہ تو اس کی ہلپ کرنا چاہتی تھی پر موم نے اسے یہی پر آرام سے بیٹھنے کے لیے کہا کافی محنت کرنے کے بعد وہ آنٹی کی بتائی ہوئی ساری ڈشز بنا لیتی ہے جبکہ موم نے تو وہ ساری ڈشز نینہ کے سامنے ڈھیر کر کے رکھ دی اس پر جوئے کا کافی زیادہ غصہ آیا اور موم بولی کہ تم ابھی تک یہی پر کھڑی ہو یہ ہمارا فیملی ڈینر ہے تم فوراں سے اپنے گھر جاؤ اور ہاں یاد رکھنا جوڑیا دل جھوڑنے سے بنتی ہے کسی کو چین کر نہیں جیک کو اس پر ہسی آنے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو دیر سے ہی سہی پر موم نے کچھ نہ کچھ میرے کام کی بات تو بولی تو ادھر موم نے نینہ کو اپنی بہو سویکار کر لیا تھا بتایا کہ اگر کبھی بھی جیک تمہیں پریشان کرے تو مجھے بتانا تو دوسری طرف جیک کے کان پکڑ کر اسے بتانے لگی کہ اب پڑھائی پر فوکس کرنا شروع کر دو کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری بہو کو فیچر میں کوئی دشواری ہو نینہ بھی اسے دیکھ کر اس پر ہستی رہی اور اسی کے ساتھ ہماری سیریز کی ہیپی ہیپی اینڈنگ ہوئی